سلوات پڑھے محمد و آل محمد باہر بیت علی یبن عبی طالب وہ عظمتوں والا گھر ہے جس نے کائنات کو سجدوں کا درس دیا ہے علی کے گھر میں سجدہ کرنے والے یا علی ہیں یا اللہ کی عبادت کرنے والی بنت مصطفی مادر حسنین ہے اہل مدینہ اکٹھے ہوئے میں مسائب کا جب انداز اپنا رہا ہوں مجھے دعا دینا اہل مدینہ اکٹھے ہوئے جمانوں ماتم کرنا آج اہل مدینہ اکٹھے ہوئے علی کے پاس آئے آ کر کہتے ہیں آ کر کہتے ہیں یا علی اگر کبھی رات کو بیدار ہو جائیں تو یہ فضائے مدینہ ہمیں نورانی نظر آتی ہے علی نے کہا تجھے کیا معلوم یہ کیسا نور ہے بنت مصطفی آدھی رات کو مسلح عبادت پر آ کر جب اللہ کی عبادت کرتی ہے خشیت الہی میں زہرا کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں ان آنسوں سے نکلنے والا نور جب عرش الہی سے ٹکراتا ہے یہ نور جب محرام کی طرف لوٹتا ہے اس نور سے پورا مدینہ منور ہو جاتا ہے اللہ ہو اکبر میں بڑا مسائب کا عجیب انداز اپنا رہا ہوں جوان و دعویٰ دے رہا ہوں بزرگ و ماہ رجب ہے عبادت سمجھ کے رو لینا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جتنے اخلاص سے کوئی آنسوں نکلتا ہے نا اس کی جگہ سیدہ کا رومال ہوتا ہے عجرکو ملاللہ مسائب کے لئے مزاج بنانا خدا کی قسم آجسانی زہرا کی وفات کا دن ہے میں بی بی کے جملے بھی کہوں گا ازادارو آجسانی زہرا کی وفات کا دن ہے نا خدا کی قسم میں جملہ کہنے لگا ہوں اوہ ازادار خدا کی قسم خاک مدینہ پر ختم ہو جائے گا مسائبی سی جملے پر میں سیدوں میں نے بھیک مانگ کے آیا ہوں خدا کی قسم خاک مدینہ پر جھوک جھوک کر سجدے کرنے والی زہرا محراب عبادت میں مومن جھوک جھوک کر سجدے کرنے والی زہرا اوہ جوانو ماتم کرنا میں جملہ کہنے لگا ہوں دو مرتبہ امت کے ظلم سے زہرا خاک مدینہ پر گر پڑی ماتم کر کے رونا خاک مدینہ پر زہرا گر پڑی سارے کو سیدوں بتاؤ سیدہ پہلی مرتبہ کب خاک مدینہ پر گری ازادارو میں جلدی کرنا ہوں مسائب جس نے رونا ہے رو لینا ازادارو پہلی مرتبہ نبی کی بیٹی خاک مدینہ پر اس وقت گری جب دربار سے خالی ہاتھ واپس آئی اللہ جانے دربار میں زہرا پر کیا گزر گئی جب گئی تھی کمر سیدھی تھی سر کے بال سفید تھے جب بابا کی سند کے ٹکڑے لے کر زہرا دربار سے باہر آئی سر کے بال سفید ہو گئے تھی کمر جھک گئی تھی مامل جبرا کہہ رہا خدا کی قسم کہتے ہیں ازادارو اللہ جانے زہرا پر کیا گزری کوچہ مدینہ میں اور زہرا کے گھر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا ازادارو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی ماتا ماتم کر کے جو آوازوں کو بلند کر کے رو سکتے ہو رو رہا کرو سیدہ کے مسائم میں کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی ازادارو اگلا جملہ کہو کبھی حسن کا سہارہ لیتی کبھی حسین کا سہارہ لیتی اللہ کی قسم میں جملہ کہہ رہا ہوں بیت العزان کا اللہ جانے زہراں پہ کیا گزر گئی ازادارو بی بی پر کیا گزر گئی گھر کا دروازہ اس طرف تھا زہراں اس طرف جانے لگی شہزادہ حسن دامن پکڑ کے کہتے ہیں اماں گھر کا دروازہ اس طرف ہے ماتا ماتاں کرنا زہادارو مغرب کا وقت قریب ہونے والا ہے اماں گھر کا دروازہ اس طرف ہے ازادارو زہراں اٹھتے بیٹھتے بہلیز خانہ پر آئی عجرکم اللہ دہلیز خانہ پر آئی تیاری کرنا ماتاں کی دہلیز خانہ پر آئی ازادارو دروازہ کھلا دروازہ کھلا کائنات کے پہلے مظلوم علی کے چہرے پر زہراں کی نظر پڑی ازادارو ارباب مقاتل نے لکھا قادسا کا تعلالہ عارض نبی کی بیٹی سنبھل نہ شکی زہراں خان کے مدینہ پہ گر پڑی ازادارو علی قریب آئے زہراں کو تسلی دینے لگے اور بنت مصطفیٰ روتی کیوں ہو غش کھا کے کیوں گر گئی ہو فضق نہیں ملا تو کیا ہو گیا اللہ کی قسم جمان بیٹھے وزرگ بیٹھے بی بی کہتی ہے یا علی میں محرومی فضق کا مجھے دکھ نہیں ہے درد اس بات کا ہے وہی مسجد تھی وہی نمبر تھا وہی دربار تھا میرے تابا کے صحابی کرسیوں پہ بیٹھے تھے میں کھڑی رہی خطبہ دیتی رہی کسی کو حیاء نہ آیا اتنا قید زہراں بیٹھ جاؤ تھک گئی ہوگی عجر و قوم اللہ بس دو جملے مسائب کرا گیا ثانی زہراں کے ازادہ رو مجھ سے سوال کرو دوسری مرتبہ بی بی کب گری دوسری مرتبہ بتاؤ خاک مدینہ پر زہراں کب گری شام کا وقت ہے مسائب میں رہنا عبادت سمجھ لینا خدا کی قسم دوسری مرتبہ زہراں خاک مدینہ پر کب گری اور جوانوں جملہ کہنے لگا ہوں اس وقت گری جب پیچھے پتھروں کی دیوار اللہ 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 میرا جی چاہ رہا ہے کسی مومن کے گلے میں باہیں ڈال کے جدہ سادات کا ماتن کرو خدا کی قسم ایک مرتبہ پیچھے پتھروں کی دیوار سامنے جلتا ہوا دروازہ درمیان میں نبی کی اکیلی بیٹی ازادارو یہ تین سو ظالم دروازے پال ازادارو آگ لگی دروازے کو سننا دینا جملہ خدا کی قسم آگ لگی دروازے کو نبی کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کو سنبھال کے کھڑی رہی میں پوچھتا ہوں بی بی کیوں سنبھال کے کھڑی رہی یہی آواز دیں گی میری زینب چھوٹی ہے میری کلسوم چھوٹی ہے میرے حسنائن چھوٹے ہیں کہیں میری زینب کے دامن میں آگ نہ لگ جائے اس لیے دروازے سبھال کے کھڑی ہوں اے ازادارو ہائے زینب مدینے میں ماں بچاتی رہی کربلا میں ترے خیموں کو آگ لگا دی گئی کوہائے سکینہ تیری نادی بچاتی رہی عجر قومل اللہ ایک جملہ مسئلہ کھو اور سولو ازادارو شام غریبہ کی لٹی ہوئی زینب کوفہ شام کے بازاروں اور درماروں کی تھکی ہوئی زینب عجر قومل اللہ ماں کھو گئی نادی بارو پھر تم لگے کربلا میں شام غریبہ کی لٹی ہوئی زینب کوفہ شام کے بازاروں اور درماروں کی تھکی ہوئی زینب ازادارو جب سجاد کے ساتھ دوسری مردبہ شام گئی نا نمیش کے باہر ایک مردبہ کافلہ روکا گیا ثانی ازادار نے کہا سجاد یہ تو کوئی یعنی پہچانی جگہ لگ دیا ہے کہا امہ جب پہلی مردبہ شام آئی تھی اسی جگہ پہ تجھے روکا گیا تھا عجل کو ملاللہ جملہ سننا مسائب کہا اسی جگہ پہ ہمیں روکا گیا تھا بی بی نے کہا اچھا یہی باغ تھا نا اور جس کے ساتھ میرے بھائیوں کے سروں والے نیزیں لگائے گئے تھے میرے اکبر کا نیزہ اسی باغ میں درخت کے ساتھ لگائے گئے تھا میرے آن و محمد کے سر نیزوں پر اسی باغ میں درختوں کے ساتھ لگائے گئے ازادارو سانی ازارا چلی میں ذرا جا کر دیکھو دو سہی ازادارو ازادارو جملہ سننا حسینہ بھائی کہا یہ وہ جگہ تھی جہاں حسین کا سر لٹکایا گیا تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے اکبر کا سر لٹکایا گیا تھا ماتب کرنا ازادارو یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے آن و محمد کے سر لٹکے گئے تھے ازادارو ایک مرتبہ میں مسائل چھوڑا ہوں ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہنا تھا غش کھا کے گری زیناب ازادارو ایک شکی آیا سر میں بیل جامالا خور کا سوارا نکلا شام ہو گئی سجاد باغ میں آئے میری پھوپی کہا گئی ام المسائل کہا گئی اب جو دیکھا نبز پہ ہاتھ رکھا سجاد نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کربلا کا روح کیا بابا تُو نے مردوں کے جنازے اٹھائے سجاد کا مقدر کبھی سکینہ کا جنازہ اٹھایا تو کبھی زینب کا ماتم کیا